رحمان فانڈیشن مریضوں نے منتظمین کو دعائیں دی اور کہاں کہ مفت ڈائلسز کی سہولیات موجود ہونے سے کئی زندگیاں بچ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کارے خیر میں شامل لوگوں کو بہت سارے برکات سے مالا مال کرے جبکہ اس موقع پر مینجنگ ڈائریکٹر رحمان فانڈیشن میاں الفرد رسول جویا نے مریضوں کی حالت دیکھر سٹاف کو حکم دیا کہ ان مریضوں کو زیادہ وقت دیا جائے تاکہ یہ جلدی صحتیاب ہو سکے میاں الفرد رسول جویا نے رحمان فانڈیشن کے سٹاف سے ایک میٹنگ کے دوران ان کو ہدایات جاری کی کہ مریضوں کو زیادہ پیار کیا جائے اور خدمت میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی جائے جس پر سٹاف نے کہا کہ وہ پہلے سے جاری شدہ ہدایات کے مطابق مریضوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں الفرد رسول جویا نے کہا کہ پاکستان کے چھے بڑے شہروں میں ساتھ ڈائلسز مشینوں کی مدد سے ایک سو پچاس مریضوں کو روزانہ مفت ڈائلسز کی سہولت فرام کی جا رہی ہیں اس ادارے کی ابتداء لاہور میں شروع کی گئی رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد دو ہزار تین میں رکھی گئی اٹھارہ برسوں میں اس ادارے نے اپنے خدمت کے عمل کو وسیط تر بنانے کے لیے تمام تر مسائل بروے کار لائے آج الحمدلیلہ اس ادارے کی بدورت بے شمار میں شفای یاب ہو چکے ہیں اور بہت جلد ساتو رحمان فاؤنڈیشن فری ڈائلسز سینٹر سرائی عالمگیر میں اوپن کیا جا رہا ہے مکھیر حضرات اس خدمت کے عمل کو بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں